اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ دنیا میں لوگ اسے بیماری سمجھتے نہیں ہیں جی ہاں وہ کون سے ایسی بیماری ہے آئیے جانتے ہیں خون کی کمی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے آپ انیمیاں بھی کہتے ہیں یہ ایک مستقل بیماری ہے یہ خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں اور ایسے کون سے پھل ہیں جن سے آپ خون کی کمی کا علاج ممکن ہے خون کی کمی انیمیاں بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خون کے سرخ خلیے بننا کم ہو جاتے ہیں خون کے سرخ خلیوں میں خاص قسم کا مادہ جسے ہوموگلوبن بھی کہتے ہیں جو جسم کے مختلف حصوں میں اکسیجن کی ترسیل کا کام کرتا ہے یہ مادہ آئیرن اور پروٹین سے مل کر بنتا ہے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہی دراصل انیمیاں یا خون کی کمی کہہ جاتی ہیں خون کے سرخ ذرات کی زندگی کا دورانیہ ایک سو بیس دن ہے اگر کسی فرد میں کمی پائی جائے تو اس کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے انسانی صحت کو کئی قسم کے خطرات بھی لاکھ ہو سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسی تطبیر کی جائیں جس سے آپ بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں ہمارے ملک میں ہر تیسرا شخص خون کی کمی کا شکار ہے مہارین کے مطابق سبت رنگ کے پھل اور سبزیاں جتنی بھی ہیں خون پیدا کرنے والی ہیں اور خون پیدا کرنے میں مفید ہیں اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو گھر میں موجود ٹماتر کا استعمال کر کے آپ کمی کو روکا جا سکتا ہے ٹماتر سے آئرن برپور ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کو ویٹامن بھی فرام کرتا ہے جو کہ آئرن کے جسم میں جذب ہونے کے عمل کو بہتر بناتا ہے خجور کھانا صرف سنت ہے بلکہ اس کے پیش بہا فوائد بھی ہیں خجور بے وقت کھانے کی لط میں کابو پانے میں مدد دینے والا موثر ذریعہ ہے جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی بڑھاتی ہے اس کے حوالے سے زیابیتز کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے انار بھی ہیمو گلوبن کی سطح کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہے جس کی وجہ سے اس سے ویٹامن سی کی مجودگی ہے جو کہ آئرن کی مجودگی کو بڑھاتی ہے خون کی کمی کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خون کی کمی کو دور کرنے میں کلیجی اہم کردار ادا کرتی ہے کلیجی میں فائبر پروٹین منرلز ویٹامنس آئرن سے برپور ہوتی ہیں اس کے متعدل مقدار استعمال خون کی کمی کو چند دنوں میں پورا کرنے کے لیے کافی ہے ان غزاؤں کا علاوہ پھلوں اور سبزیوں کا بھی زیادہ استعمال کرنا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے